اسلام علیکم ویلکم تو خیزی ٹیکس تو اب آپ کو دکھائیں گے کہ ہم ایسی کو اپنے ایک ایسے سرویس کریں گے ایسی کو سرویس کرنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس کو اتارنا پڑے آپ اس کو انشاءال ہوئی اس کو سرویس کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایسا ہے کہ آپ کے ایسی کے پاور لگی ہوئی اس کو آپ اتار دیجئے ڈسک نٹ کر دیجئے اور پھر اور پھر ایسی کے فرنٹ پہ آئیں گے آپ اور یہاں سے اس کو پورا کھول کر زیادہ ڈسک نٹ کریں گے 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 آج جانبی ساتھ آج اس سے زیادہ سوٹ پھنے تیز نہیں پڑی اس کو دائے کرنے کے لیے جہیں بے رکھیں گے سب سے پہلے آپ یہ لیٹ رموو کر لیں یہ لٹ کا یہاں پر یہ ہوگا کیا کہتے ہیں اس کا لاک لاک ایسے کر کے رموو کر لیں اسے ہم یہاں سے رموو کریں گے اس کے ساتھ یہ کیبل اٹیچ ہے تو ہم اس کو بھی یہاں سے ڈسمنٹل کر لیں گے اس کو یہاں سے ڈسمنٹل کر لیں گے ٹھیک ہے تو گائز میں نے اس کے کبر کو اتار لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہاں سے ڈسمنٹل کیا ہوتا رہا ہے اس کے اوپر ہم شاپر شڑھا دیں گے یا یہ کئی اور چیز کر رہا دیں گے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ اس پہ پانی نہ جائے ٹھیک ہے اگر سائٹ بھی ہاں پہ رہ سکتے ہیں آپ پہ ٹھیک رہ سکتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس پہ شاپر شڑھا دیں یہ بھی اس کا سنسر ہے اس کو بھی آپ سائٹ پہ کر دیں گے تو گائز آپ نے دینے ہی ایک شاپر کی بوٹل اس میں ڈالنا ہے پانی اور ایڈ کرنا ہے اور گائز اس میں ایڈ کرنا اپنے صرف چھیک ہے اس میں نے صرف ڈال لیا ہے اپنے صرف ناظر آ رہا ہو گا اس میں جاگ بن گئی آپ نے اسی کے سامنے آنا ہے اور اس کا فیس کو جس طرح سے ڈسٹ کرنا کہ جب اس کے اوپر آپ اس کو سپریے کریں تو یہ ایسے سٹریٹ ہو ٹھیک ہے یہ پھیلا ہونا ہو اس کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے آپ سار اس کو سپریے کر لیں گے میک شور الیکٹرک ایٹمز ان پر آپ کا پانی نہ گرے صرف اسی حصے پر پانی گرے اور نیچے سے جب آپ کریں گے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا بلور اس کو آپ نے سپریے کرنا ہے ایسے ایسے چھیک ہے اس کو سپریے کریں گا اس آسا گھومے کا بھی اور اسے آپ کو کافی میل بھی گرے گی جیسے میں کر رہا ہوں ایسے آپ نے رام رام سے کرنا ہے ایسے اور بڑے تھیان سے کہ پانی کہیں وہ نہ گرے ٹھیک ہے اس کے نیچے جہاں پر چینل چل رہا ہوتا ہے جہاں پر نیچے اور پانی آپ کا اس کے پائپ کے رستے باہر نکل جاتا ہے اور رائل کیسے بہت ایسی ہے بس آپ کو چاہیے ایسے میں احتیاط کر رہا ہوں تو یہاں سے کرنے کے بعد اوپر میں نیچے آگا یہاں پہ اپنے بلور کا کروں گا جب میں بلور کا کروں گا تو مجھے احتیاط کرنے پڑے گی تھوڑی سی کیونکہ اس کا پانی نیچے گیرے گا آپ کو سونے پانی گیرہا ہوگا اس کے لئے آپ کو نیچے کچھ چیز رکھ نہیں ہوتا رکھ لیں زیادہ بہتر ہے میرے بلور زیادہ نہیں ہے لیکن میں کچھ احتیاط ان کر لوں گا اور سیکنڈلی میری جب والد ہے وہ واٹر پینٹ ہے تو زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے میں اس کا سافٹ کروں گا میک شور پریشر آپ کا زیادہ ہو اپس جیسے میں کہا رہا ہوں ایسے ہی کیجئے گا ملپل بریق پوائنٹر میں اس سے کچھ رکھ دیجئے گا لازمی میرے والا کام نہ کیجئے گا بیگم سیلہ کٹ پڑے گی اس کا بات میں گمائیے گا ضرور بلور کو جس کا اندر آپ کا بلور نظر آ جائے گا جن کو نہیں پتا وہ اندر آپ کا بلور نظر آ رہا ہوگا تو گائز میں نیچے سے بھی سافٹ کر چکا ہوں اس کو پانی اس کا نیچے سے کافی زیادہ گینہ دا گیا ہے لیکن بلکل سافٹ رہا ہو گیا ہے آپ کبھی اس کو اتارنے کے ضرورت نہیں ہے ساپ ایک فراڈی آپ کو بس اتارنے کے پیسے جارتے ہیں ہواب سے اس کی کتنی یعنی دراصل یہاں سے ہواب کی ہواب گزرنی ہوتی ہے اور بلکل ان اس کو ہواب گزرنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس صرف ایکسٹر پڑا ہوا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ سے یہاں پہ آپ گرہ دیں اور اس کے بعد آپ پرائس سے سافٹ کر دیں اس کو میک شور پانی بہت ہلک ہونا چاہیے زیادہ تیز آپ کو نہیں پھینکنا رام رام سے رام رام سے جیسے میں پھینک رہا ہوں ویسے ہی پھینکنا ہے یہ دیکھنی چیس کے چینل ہے وہاں سے پانی باہر گرتا جا رہا ہے اس کے یہ کافی زیادہ ڈس تھی یہاں سے بھی کافی پانی کم ہو گیا ہے آپ کے ایسے کر کے اپنے سارے پہ پانی ڈالنا ہے لیکن سلو سلو زیادہ پانی نہیں ڈالنا آپ نے ساگر آپ کے اس میں زیادہ ڈس ہے تو آپ نے ایک لینا ہے برائش اور اس کی کلیننگ ساپ کرنی ہے اگر آپ کے پاس یہ برائش ہے تو آپ اسے کلیننگ کرنے اگر دوسرا پینٹ پھلا برائش ہے تو بہت ہی بہتر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے ایسے پھینڈنا جس طرف اس کی لائنز ہے ایسے سے نہیں پھینڈنا ورنہ اس کی بلوکنگ ایڑ بلوکنگ ہو جائیں گی ٹھیک ہے گائز ایسے آپ نے سارے سوائی کر دینی ہے اس کے اندر سے دیکھت ہم دنگ چک پوڑا کی طرح یہ نیٹن کلین ہو جائے گا یہاں پر کافی زیادہ میری ڈس پسی ہوئی تھی اس کو بھی ہم صاف کر دیں گے ایک اپڑا دے کر آپ یہاں سے سافی کر دیں گے وہ ٹھیک ہے یہاں پر جاؤں اندر آپ دیکھ رہی ہوں گے کافی ساف ہو گیا ہوگا یہاں پر آپ کو ایسے ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کرنا چاہے تو بریش سے کر سکتے ہیں یہاں اچھا ساف ہو جائے گا آپ کا بلوڑ اور آپ کی ایڑ کی فلوکر پر بلوکنگ ہوئے تو وہ بھی ایسی ہو جائے گی اگر آپ نے وارٹر سے کلنگ بھی کر لی بریش سے بھی کر لی سرف سے اور ان پر آپ دیں گے ایک سادہ پانی ٹھیک ہے اور اس کو آخری سٹیپ دیں گے ٹھیک ہے یہ میٹا پڑانا ہے جو اس میں آپ نے اس کو سادہ پانی سے کلین کرنا ہے پانی زیادہ سبر ہے یہ تاکہ بیچ میں کوئی سرف شرف رہے نہ سب نیٹن کلین ہو جائے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت ہی نیٹن کلین ہو گیا ہے پہلے سے بھی زیادہ اب اسی کی ٹھنڈک کاپ کا مزہ بھی آئے گا اس کے بعد ہنچے سٹیپ سیکنڈ سٹیپ اس میں آپ اس میں آپ سادہ پانی اس کے اندر ماریں گے مرنے گے ڈیٹن کلین ہے اے ڈیٹن کلین ہو گیا ہے ایسے کلین ہو گیا ہو ہے اچھا گراری ڈیٹن اگر آپ کو تیری نظر آ رہی ہے میرے تھی سیدھا ہونے چاہئے میرے پاس جو ایسی ہے اس کی ایسے گیلز تیری تھی اگر آپ سے کرتے ہو چیری ہو جاتی ہیں یہاں پر تو آپ کے پاس ٹیزر ہو سیدھا کرنے ابھی اس کو پانی سے سافت کر سکا کر چکا ہوں لیکن نیچے کافی پانی گر چکا ہے دیکھیں میرے دوار پر بھی پانی گر گیا اور نیچے اس تک سارا پانی چلا گیا ہے لیکن میرے کیس میں یہ خیر ہے پانی صرف آپ پیسے سے بگرے گا اس کے لئے آپ کو تھوڑی سفتیات کرنے پڑے گی نیچے والے ایسے پہ اس کے لئے لاب آپ کو اپڑے والے ایسے پہ جب پانی ہوگا وہ چیز کے ترو باہر نکل جائے گا اس کو صاف کر رہے ہوں گا پیچھر کر دیجئے گا کہ بیٹھ سے پانی نکل رہا ہے کہ نہیں آپ کا پائپ تو بلوگ نہیں ہے سال ہو گیا ایسے بندہ پر ایسا مسئلہ تو نہیں ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی کاسٹ کو گیرے ڈال لیں یا صرف ہی ڈال لیں اسے آپ صاف کر لیں تاکہ آپ کچھانے رہا ہو جائے اوکے گائز جب یہاں پر پانی کافی جاتا بہا رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے اگر آپ کے پاس دلور ہے تو اس کے ایر بلوگ کرنے سارا جاندے ہیں آرائٹا ہے اگر آپ کے پاس ایر بلور نہیں ہیں تو اپنے کمرے کا فیل آن کر دیں اور تقریبا اس کو آئی سن کو دو تین کو دائیں تو آپ کو جاہاں پورا دیں دیا پیسے رہنے دیں اگر ممکن ہے اس میں نے اپنے روی کا کلر بھی چلا دیا ہے اور فیلہ dیا ہے اس کا مکافی تر کے لیہے ایسے چھوڑ دوں گا جاتا یہ دائے نہ ہو جائے اور دیوار بھی میں نے کافیہ تک صاف کر دیا ہے تک یہ فینٹی فونٹی سے بچا جا سکے سو گائز آخری سٹیپ بھی آپ از رو بتاؤں گا اس میں آپ کیا کریں گے انڈ پر یہ جو آپ نے اتارے تھے اس کو ویسے ہی بیک پر پیس کر دیں گے یہ ہے یہاں پر آپ اس کو ایسے پیس کر دیں گے اور اس کو اپنیٹ کر دیں گے اپنے آوٹر کے ساتھ اور قتم کرنے سے پہلے ایک دفعہ سارے ایسی کو بائٹ سے گیلے کپنے سے ضرور صاف کر لیجئے گا اوکے گائز جسٹے ویڈا میں آپ کو کام قتم ہو جائے گا سارا ڈرائی ہو جائے گا وگر آپ کے پاس ایڈ بلور ہے تو وہ بہت زبرتست ہے اس کو آپ اس سارے ایسی کو ایڈ بلور کریں اگر آپ نے اوڈر کے ویڈے دیکھ نہیں ہے تو وہ بھی جلد میں اپلوڈ کر دوں گا اوکے گائز سٹیڈ ہونڈ یہ تھی ہمارا ہماری ہی آج کے انڈور ڈ ایسی سرویس بہت ایسی تھی بہت کوئی مشکل نہیں تھی آپ کوئی بھی پیسے دینے کی کسی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ایسی کسی کو سرویس خود کیجئے ہوگے گائز بہت شکریہ اسلام علیکم